موسیقی خداون آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہمارے لئے آج کی خوشبری مقدس لکا کے مطابق اے خداون تری تمجید ہو اس کے نام باپ میں سے ایک دن ایک حجوم یسو کے پیچھے گیا اور اس نے انہیں قبول کیا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا اور شفا کے محتاجوں کو شفا دیتا رہا جب دن ختم ہونے لگا تب ان بارہ نے آ کر اس سے کہا کہ حجوم کو رخصت کر تاکہ آسپاس کی بستیوں اور گاؤں میں جاٹکیں اور کھانے کو پائیں کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں اس پر اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لئے کھانا مول لے آئیں کیونکہ وہ پانچ ہزار مرد کے قریب تھے تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ انہیں پچاس پچاس کے دستوں میں بٹھاؤ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا تب اس نے پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت چاہی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں اور ان سب نے کھایا اور سیر ہوئے اور ان کی بچت اٹھائی گئی ٹکروں کی بارہ ٹکریاں انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری اختائیں معاف کی جائیں اے مسید رستائش ان سب نے کھایا اور سیر ہوئے عزیز مومنین آج عالم گیر کلیسیا بڑی خوشی اور شادمانی اور شکرگزاری کے ساتھ ساکرامنٹوں کے ساکرامنٹ پاک یوکرس کے ساکرامنٹ کی عید مناتی ہے یعنی آج یسو کے پاک بدن اور پاک خون کی عید منائی جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کی زوردار تعلیوں میں آپ سب کو آج کی بہت بہت مبارک ہو مسیح خدا میرے عزیزو آج عالمی سطح پر یومِ والد بھی منایا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے خالق یعنی اپنے خدا جس کو ہم باپ کہتے ہیں اس کے شکرگزار ہیں نیز آج ہم دعا کرتے ہیں تمام والدوں کے لیے اس خوبصورت توفے کے لیے جو خدا نے اولاد کو باپ کی صورت میں بخشا ہے تو جتنے بھی والد آج کی پاک ماس کی کرمانی میں بیٹے ہیں ان سب کو اور جو ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں ان سب کو آج یومِ والد بھی آپ کی زوردار تعلیوں میں بہت بہت مبارک ہو عزیز مومنین یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ پاک یوکرست کا ساکرامنٹ ساکرامنٹوں کا ساکرامنٹ یا تمام ساکرامنٹوں کی ماں ساکرامنٹ ہے وائے کیونکہ اگر کلیسیہی خدمت کی بات کی جائے اگر کلیسیہ کی رسالتی زندگی کی بات کی جائے اگر لطوریا کی بات کی جائے اگر مومنین کی زندگی کی بات کی جائے تو ہم سب ایک ہی بڑے ساکرامنٹ کے ساتھ منسلک ہیں اور ہم سب کا رخ اس بڑے ساکرامنٹ کی طرف ہے یعنی پاک یوکرست کا ساکرامنٹ کیونکہ کلیسیہ کی تمام روحانی فلا جو ہے اسی پاک ساکرامنٹ کی بدولت ہے آج کی عید ایک بڑی عید ہے جس میں تین اور بڑے عیدیں شامل ہیں اور وہ بڑے عیدیں کیا ہیں یا وہ بڑے بیعت کیا ہیں یا وہ بڑا ایمان اور کیدہ کیا ہے پہلا کہ پاک یوکرست ایک ساکرامنٹ ہے اس کی عید ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ پاک یوکرست یسو کی قربانی کی یادگار ہے جو ہمیں منانے کے لیے یاد کرنے کے لیے حکم دیتا ہے پاک یوکرست میں یسو حقیقی کلی اور مکمل طور پر مجود ہے تو یہ تین عیدیں جو ہیں اس بڑی عید میں منائی جاتی ہیں عزیز مومنین جو کیتھلک مسیحی ہیں آئی ریپیٹ جو کیتھلک مسیحی ہیں جو کیتھلک ایماندار ہیں ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے اقیدہ یہ ہے کہ مہرامسی خداون خدا اور انسان مکمل طور پر پاک یوکرست میں مجود ہے ہم سب پاک یوکرست میں یسو کی حقیقی مجودگی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ صرف ہم ایمان رکھتے ہیں بلکہ اسی صورت میں ہی اسے حاصل بھی کرتے ہیں اور نہ صرف اسے حاصل کرتے ہیں ہم اس کے پاک یوکرست میں تمجید اور پرستش کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نیس ہم اسی بید کا اقرار اور اظہار بھی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جب واز دیا جا رہا ہے تو میں بار بار اس بات کا اظہار کر رہا ہوں اس بات کو بتا رہا ہوں کہ پاک یوکرست میں یسو کی کی طور پر کلی طور پر مکمل طور پر مجود ہے اور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں یاد رکھیں کہ پاک یوکرست جو ہے it is not about something یہ کسی چیز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک شخص کے بارے میں ہے ایک شخصیت کے بارے میں ہے اور وہ شخص کون ہے وہ ہمارا خداوند ہے اور ہمارا خداوند کون ہے جو نجاد ہندہ اور حقیقی برہ ہے جو پاک یوکرست میں ہر وقت مجود رہتا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے the eucharistic bread is christ himself یعنی جو پاک ہوسٹیا ہے یہ درقیقت یسو خود ہے یسو آپ اس میں مجود ہے اور جب ہم اسے حاصل کرتے ہیں تو درقیقت ہم یسو کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو زندہ رہے گا اور جو روٹی میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے وہ میرا بدن ہے وہ میرا خون ہے اس لیے ہم یسو کی پاک بدن کو حقیقی طور پر مانتے اور اس کی پرسش کرتے اور اسے حاصل کرتے ہیں عزیز مومنین جب آج ہم تینوں تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں تلاوتوں میں تین بڑے موضوعات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور ان تینوں تلاوتوں میں یہ بڑے بڑے موضوعات کیا ہیں پہلا موضوع یہ ہے کہ جو زندگی کی لوٹی ہے جو پاک یکرست ہے یہ ایک خدا کی طرف سے بڑی نعمت اور بخشش ہے یہ عظیم توفہ ہے بیش قیمت توفہ ہے اور چونکہ یہ ایک بیش قیمت توفہ ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت خداون کے شکرگزار ہونا ہے یہ پہلا تین میں یکرست بطور نعمت اور شکرگزاری دوسرا تین جو ہے کہ ہم پاک یکرست میں یسو کے دکھوں کی اس کے جیوٹنے کی پاشکہ کی یادگار مناتے ہیں اور یہ حکم یسو نے خود دیا ہے اور کہا ہے کہ میری یادگاری کے واسطے یہ ہی کیا کرو تیسرا تین جو ہے وہ پاک جیل سے ہم دیکھتے ہیں اور وہ تین کیا ہے کہ یسو جو روٹی دیتا ہے درقیقت وہ پاک یکرست کا پیش نشان ہے اور پاک یکرست کیا ہے یا جو روٹی یسو دیتا ہے یا جس روٹی کی وہ بات کرتا ہے جو آسمان ستری ہے وہ درقیقت ہر انسان کی روحانی خوراک ہے دیر فور دو ہولی یکرست از افوڈ یہ خوراک ہے جسے ہم سب حاصل کرتے ہیں تو یہ تین تھیم ہے لیکن تینوں پر بات نہیں ہوگی ہم جو لاسٹ تھیم ہے اس پر آج گفتگو کریں گے یا ہمارے واس کا جو مرکز ہے آج کا تیسرا موضوع ہے پاک یکرست ہماری روحانی خوراک آج کی پاک میل میں ہم نے سنا ہے کہ یسو پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے پانچ ہزار مردوں کو سیر کرتا ہے اور لکھا ہے وہ سب کھا کر خوب سیر ہوئے بختات کے ساتھ انہیں میسر ہوا فراوانی کے ساتھ انہیں خوراک مہیا کی گئی اور سب نے جی بر کر خوب کھایا اور سیر ہوئے مطلب اب بھوک باقی نہ رہی وہ لکھا ہے اور سب نے کھایا اور سیر ہوئے اور بختات تھی فراوانی تھی اس لیے آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے بچت کی بارہ ٹوکریاں اٹھائے گئیں مسیح میں میری رزیزو تھوڑا سا دھیان کرتے ہیں کہ پاک انجیل میں حاصل جو آج کی پاک جیل ہے اس میں بارہ ٹوکریوں کا ذکر ہے لیکن اگر آپ مقدس مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں سات ٹوکریوں کا ذکر ہے اور چار ہزار کھانے والے مرد ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے سگنیفکنس کیا ہے کہ جب ایک انجیل ویس یہ لکھتا ہے کہ بچت کی بارہ ٹوکریاں اٹھائی گئیں یاد رکھیں کہ جب بارہ ٹوکریاں کا ذکر ہے تو جو موجزے کا مقام اور جگہ ہے وہ یوش ریجن ہے یعنی وہ یہودیوں کا لاقع ہے جہاں بارہ ٹوکریاں اٹھائی گئیں تو اس کا سگنیفکنس کیا ہوا کہ بارہ ٹوکریاں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو کیا کرتی ہیں ریپریزنٹ کرتی ہیں یعنی سب کے لیے خدا اپنا بدل اور خون یعنی خوراک مہیا کرتا ہے اور بچ جاتا ہے مطلب کہ فراوانی ہے ابنڈنس ہے تو بارہ ٹوکریاں کا ذکر در قیقت جوش کانٹیکس میں بیان کیا گیا ہے فلفلمنٹ کے لیے اب مقدس مرکز کے انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ ٹوکریاں کا ذکر نہیں بلکہ کتنی ٹوکریاں کا ذکر ہے سات کا اور سات درقیقت سات بڑی قوموں کو ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی یہاں سب قومیں جو اس دسترحان پر آئیں گی جو اس حراق کو حاصل کریں گی وہ سب کی سب فراوانی کے ساتھ بختات کے ساتھ حاصل کر کے سیر ہوں گی اور پھر بھی کیا ہوگا بچت ہوگی بچ جائے گا تو درقیقت سات اور بارہ اس لیے بیان کیا گیا ہے اب دو چھوٹ چھوٹے سوال ہیں اور یہ صرف غور خوز کے لیے ہیں ہم سوال کر سکتے ہیں کہ جب پانچ روٹیوں کا موزہ ہوا تو سوال ہے کہ لکہ آئی گئی مطلب کہ جو روٹی ہے جو بیڈ ہے وہ بچ گئی ہے مچھلی بچی ہے یا نہیں مچھلی بچی نہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے صرف کیا ہوا ہے روٹیاں جو ہیں وہ بچی ہیں جو مچھلی دی گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے حالانکہ یہ موزہ مچھلیوں کا روٹیوں کا ہے دونوں کو بچنا چاہیے لیکن ذکر ایک چیز کا ہے اب بڑا دیان و گیان کیا بڑی سوچ و بچار کے بعد باقی انانجیل کا امتالعہ کیا تو یہ بات درکی کا فرق ہے انجیل نمیز یہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں آج کی انجیل میں مقدس نکا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ بچت کے بارہ ٹوکریاں اٹھائی گئیں مقدس مرکس انجیل میں اس بیان کرتا ہے کہ بچت کے ساتھ ٹوکریاں اٹھائی گئیں اور کچھ مچھلیاں بھی تو اٹ مینز جو موزہ ہوا جو بچت ہوئی وہ دونوں کی ایک کی نیوی ہے کئی تفاہ میں نے بھی سوچا اور بڑا سوال اپنے آپ کے ساتھ کیا اور دوننے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ موزہ ہوا ہے اور صرف روٹیاں بچی ہیں مچھلیاں نہیں بچی مجھے ایسے لگا مچھلیاں دونوں نے اپنے اپنے انداس اس کو بیان کیا ہے اور مجموعی طور پر اگر دکھا جائے تو اس موجزے میں روٹی بھی بچی ہے اور مچھلی بھی بچی ہے اور بختات کے ساتھ بچی ہے کیونکہ بارہ اور ساتھ ایک طرح کا کمپلیٹ عدد ہے مطلب کہ یہ فراوانی کو جو بارہ یا ساتھ ٹوکریاں بچی یا جو مچھلیاں بچی وہ کس کے پاس گئی کیونکہ اٹھایا اس لئے گیا تاکہ کچھ ضائع نہ ہو اب سوال ہے کہ یہ جو بچ گیا کہاں گیا کس کو دیا گیا کس کے سپرد کیا گیا یہ خیال ہے کہ جو بچ گیا اس لڑکے کو دیا گیا جس نے دو مچھلیاں اور پانچ روٹیاں پیش کی تھی تو اس کا ایک سگنیفکنس ہے اس کا ایک مطلب ہے اور وہ مطلب کیا ہے کہ جب ایک شخص اپنا سب کچھ آفر کر دیتا ہے اور اس نے رسک لیا اس بچے نے لڑکے نے کیونکہ اس کے پاس دو روٹیاں ہیں سوری پانچ روٹیاں ہیں اور دو مچھلیاں ہیں اور اس نے سب کا سب کیا کیا خداون کے حضور پیش کر دیا نظر کر دیا اب خیال کیا جاتا ہے کہ جو بچ گیا جو ٹوکریاں بچ گئی یہ جو مچھلی بچ گئی وہ اس لڑکے کو دی گئی نظرانہ پیش کرتا ہے ان ری ٹرن خداون اسے بختات کے ساتھ کیا کرتا ہے مہیا کرتا ہے اور اس لڑکے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس نے فراہ دلی کے ساتھ جنروسی کے ساتھ کیا اپنا سب کچھ خداون کی نظر کیا تاکہ یہ سب کے کام آئے اس نے دوسروں کی مدد کی یا اپنا اس موجزے میں حصہ اور کردار ادا کیا فراہ دلی کے ساتھ پیش کیا اور اب ان ری ٹرن کیا ہوتا ہے کہ خداون ان سے بختات کے ساتھ واپس کرتا ہے اور میں نے کہا کہ ساتھ اور بارہ درقیقت بختات ہونے فراوانی کا نشان ہے جس نے تھوڑا دیا اسے بختات کے ساتھ خداون نے ریٹرن کر دیا تو ایک بڑی بات ہے اور ایک بڑی مثال بھی ہے اور ہمارے لئے سیکھنے کا مقام بھی ہے یا ہمارا کچھ اگر خداون کو درکار ہے تو ہم کیا کریں فراہ دلی کے ساتھ پیش کریں اور خداون ہمیں زندگی میں بے شمار برکات اور فضائل سے نواستہ ہے جس آپ اس موزے میں دیکھا گیا جب اس موزے پر گہرے طور پر دیان و گیان کیا جائے تو میں دیکھ رہا تھا کس میں تین ایسے عمال کا ذکر ہے ایکس کا ذکر ہے جو درقیقت پاک یکرس کے ساتھ ملتے ہیں یا وہ عمال یکرس ایمال ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ تین بڑے ایکس جو ہیں وہ کیا ہیں عمال کیا ہیں عمل کیا ہیں پہلا ہے to take دوسرا ہے to break تیسرا ہے to give اور اگر آپ پاک ماس کی قربانی میں دیان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو یہ عمل پاک ماس یسو نے روٹی لی اسے توڑا اور کہا کہ یہ لو کھاؤ میرا بدن اور یہ میرا خون ہے یعنی taking breaking and giving اور لکھا ہے تب اس نے پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر taking اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت چاہی اور توڑ کر breaking اور اپنے شگردوں کو دیتا گیا giving تو تینوں چیزیں جو ہیں اس موزے میں در قیقت پاک یوکرس میں جو عمل دہرایا جاتا ہے در قیقت اس کی طرف کیا کرتی ہے اشارہ کرتی ہے تو یہ موزہ در قیقت ہمیں عام روٹی کا جو موزہ ہے اس کے ذریعے سے روحانی خوراق جو یسو کا پاک بدن اور پاک خون ہے اس کی طرف یہ موزہ ہمیں لے کر جاتا ہے عزیز مومن آج جب ہم اس موزے پر دیان و گیان کرتے ہیں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ this never ending supply of bread یعنی ناختم ہونے والی روٹی کی فراہمی ہے میں نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے یہ روٹی کبھی ختم نہیں ہوتی یہ ہر انسان کے لیے ہر وقت میسر ہے کہ یسو میرے اور آپ بلکہ تمام انسانوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے وہ فرادلی کے ساتھ اپنا آپ دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا جاتا ہے بہایا جاتا ہے اس لئے امسی میں میرے زیدو پاک یکرس کا جو دسترخان ہے یہ ہمیشہ یسو کے پاک بدن اور خون سے برپوری کے ساتھ رہتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ کبھی ختم ہوگا اور یہ خدا کی مہربانی ہے یہ خدا کا فضل ہے یہ خدا کا ہمارے لئے فکر ہے کہ وہ ہر انسان کے لئے فکر مند ہے تا کہ ہم ہمیشہ روٹی کو کھائیں اور روٹی کو ہم اسی وقت کھا سکتے ہیں جب یہ مجسر ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ روٹی ہمیشہ کے لئے ہر انسان کے لئے ہر وقت جو ہے وہ مجسر ہے اس لئے ہمیں شکر گزاری کے ساتھ اس دسترخوان کی طرف آنا ہے ہم نے ایمان کے ساتھ اس دسترخوان کی طرف آنا ہے ہم نے تیاری کے ساتھ اس دسترخوان کی طرف آنا ہے ہم نے بڑے اکیتت اور ایمان کے ساتھ اس دسترخوان سے کھانا ہے اور میں میشہ خوش بھی ہوتا ہوں اور اس بات پر فخر بھی کرتا ہوں کہ پاک ماں کیتھلک کلیسی آنے لطوریا کے ذریعے سے کیتھلک چرچز میں دو ٹیبلز جو ہیں خوراک کے لیے سجائے ہیں اور کیتھلک چرچ واحد وہ پلیسز ہیں جہاں کلام کی صورت میں بھی خداون ہماری کیا بنتا ہے خوراک بنتا ہے اور اپنے پاک بدن اور پاک خونت کی صورت میں بھی ہماری کیا بنتا ہے خوراک بنتا ہے تو یہاں ڈبل دسترخان ہے ایک طرح سے ہم ادھر سے بھی کھاتے ہیں یہ جو دسترخان ہے کلام کا دسترخان ہے جو خدا کے کلام کا دسترخان ہے جو ہمیں سیر کرتا ہے جو ہماری روحانی خوراک کو بجاتا ہے اور اسی طرح جو پاک یکرس کا دسترخان ہے اس سے بھی ہم یسو کے پاک بدن اور پاک خون کو خاصل کرتے ہیں اس لئے مسیح میں میرے زیدو آپ سب بڑے لٹی ہیں کیونکہ کے چرچز میں دیکھتا ہوں کہ صرف کلام کا دسترخان ہے ہاں that's wonderful we appreciate لیکن it's not complete it's incomplete اور اگر آپ کو مکمل گزہ ملتی ہے تو وہ یقینی طور پر دونوں دسترخانوں سے ملتی ہے اور وہ دونوں دسترخان کہاں ادائے جاتے ہیں وہ کیتھلک چرچ میں ہی لگائے جاتے ہیں اور آپ ہر اتوار کو تجربہ کرتے ہیں کہ جب کلام پیش کیا جاتا ہے تو ہم ہمیں روحانی خوراک میسر ہوتی ہے جب یسو کا پاک بدن اور خون توڑا جاتا ہے تو ہم اس میں بھی شریک ہوتے ہیں تو یہ بڑی برکت ہے یہ بڑی بات ہے یہ بڑی نعمت ہے یہ بڑا توفہ ہے اور ہم سب اس کے لئے خدا کے شکر گزار ہیں مسیح میں میرے عزیزو جب یہ میں باتیں کرتا ہوں تو بیشتر لوگ کیتھلک مسیح نہیں بلکہ دیگر کچھ لوگ سب کی بات نہیں کرتا پیپل آر ویری گوڈ دیریلی لیو دو گوسپل لائف اور یہ اچھی بات بھی ہے اور خدا ہم نے ہم سب کو برکت دے کیونکہ ہماری زندگی کا مرکز در حقیقت مسیح ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن کبھی کبھی چند ایک لوگ جو ہیں جیب جیب سوال کرتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے جو یسو کے دکھ اور اس کی سلیپ لوگوں کے لئے ٹھوکر کا باعث رہی اور مقدس پالوس حصول اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یسو کی سلیپ جو ہے لوگوں کے لئے غیر قوموں کے لئے کیا ہے ٹھوکر کا باعث ہے لیکن ہمارے لئے کیا ہے خدا کی حکمت اور خدا کی طاقت اسی طرح پاک یکرس کا ساکرامنٹ اور بلحسوس اس میں مسیح کے مکمل مجودگی کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ چیز بھی بے شمار لوگوں کے لئے ٹھوکر کا باعث ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے وہ صرف یادگاری کے طور پر نہ آتے ہیں اوکے ونڈرفول لیکن یہ مکمل بات نہیں ہے مکمل یہ ہے کہ اس حوثیہ میں اس یکرس میں یسو مکمل طور پر کیا ہے؟ مجود ہے وہ کلی طور پر اس میں مجود ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں اس دور میں بھی ہوا کہ لوگوں کے لئے یہ ٹھوکر کا باعث رہا اور جب یسو نے کہا کہ تم میرا بدن لو میرا گوشت کھاؤ میرا خون پیو تو لوگوں نے کہا یہ کلام بڑا سخت ہے کون اسے سنے گا؟ کون اس پر عمل کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے اپنا بدن اور خون دے سکتا ہے؟ علیہ السلام کہ یہودی آپس میں تقرار کرنے لگے کہ یہ کیسے اپنا بدن اور خون کھانے کو دے سکتا ہے؟ لیکن یسو نے کہا کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور جو روٹی میں دھونگا وہ میرا کیا ہے؟ گوشت ہے تو تیمینز پاک یکرس جو ہے یسو کا حقیقی بدن اور خون ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ کلام اس دور میں اور آج بھی سخت ہے اور جن کے لیے یہ کلام سخت ہے انہیں یسو یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو کیا تم بھی یقین نہیں کرتے تم کلام پڑھتے ہو تم اناجیل کا امتالیہ کرتے ہو تم ان پر گوھر کرتے ہو خدا کا پاک رود تمہیں دیا گیا ہے تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو تو کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو کیا تمہیں بھی یقین نہیں کیا تمہارا بھی امان رہی کیا تمہارا بھی اتقاد رہی کہ یہ یوکس جو ہے میرا گوشت میرا خون ہے حقیقی طور پر اور جس طرح یہودی اور چند لوگ اور یسو کے شگرد لکھا ہے اسے چھوڑ کر چلے کیونکہ ان کے لئے یہ کلام سخت تھا ان کے لئے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ روٹے میں کیسے یسو مجود ہو سکتا ہے اور لیفٹ ایسے لکھا ہے کلام سخت تھا اور وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے لیکن مقدس پترس اور باقی رسول جب یہ سارا ماجرہ دیکھتے ہیں تو یسو نے کہتا ہے کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو وہ کہتا ہے نہیں خداون ہم کس کے پاس جائیں کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں ہم کہا جائیں زندگی تیرے پاس ہے ہم کہا جائیں زندگی کی روٹی تیرے پاس ہے ہم کہا جائیں نجات تیرے پاس ہے ہم کہا جائیں ہماری بوک کا حل تمہارے پاس ہے اے خداون ہم کہا جائیں کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان یہ اقرار جو مقدس پترس نے کیا یہ اقرار اور یہ ایمان میرا اور آپ کا بھی ہے ہر ایک کیتھلک مسیحی کا ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اے خداون ہم کہا جائیں زندگی کی روٹی تو تیرے پاس ہے اے خداون ہم کہا جائیں زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں دیر فور we come with confidence and faith کہ جو کچھ رم حاصل کرتے ہیں وہ روٹی نہیں بلکہ وہ خود یسو ہے اس لئے عزیزو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ پاک یکرس کو حاصل کرنا بلکہ یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ پاک یکرس کو حاصل کرنا در کے قد خداون یسو مسیح کو حاصل کرنا ہے پاک یکرس کو قبول کرنا در کے قد پاک یکرس میں یسو کو قبول کرنا ہے برقس اس کے پاک یکرس میں خداون کی مجودگی سے انکار یاد رکھیں پاک یکرس میں خداون کی مجودگی سے انکار کرنا در کے قد یسو کی تعلیم اور خداون یسو مسیح کا انکار ہے کیونکہ کلام میں بار 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 یسو دہراتا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں اسے ایمان کے ساتھ سجدہ کریں اسے وقت دینے سے انکار نہ کریں اور ہمارا سجدہ کبھی ختم نہ ہو ہمارا خداون ہمیں دعوت دیتا ہے آج کیت کے ذریعے سے اور آج کے کلام کے ذریعے سے وہ دعوت بھی دیتا ہے اور تقید بھی کرتا ہے کہ ہم اسے پاک یکرس میں خاصل کریں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی یہ تقید بھی ہے اور یہ دعوت بھی ہے اور اس دعوت کا جواب برے سادہ انداز سے دیا جا سکتا ہے کیسے کہ جب ہم آئیں تو برپور تیاری کے ساتھ آئیں جب آئیں تو اپنے ضمیر کا امتحان کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر یسو کے پاک بدن کو حاصل کریں مقدس پالوس رسول اسی بات کی تلقیل کرتا ہے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں سوال بھی کرتا ہوں تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں کبھی کر پاتا ہوں کبھی نہیں کیا اخصر اوقات جب میں اور آپ یسو کے پاک بدن کو حاصل کرتے ہیں اور ہمارا بڑا کیشوال سا سٹائل ہوتا ہے آگے ہاتھ پھلانے کا بلاند واس سے آمین کہنے کا اپنی جگہ پر جا کر شکر گزاری کرنے کا ایسے لگتا ہے جیسے ریٹین ہے اس لیے آج کی جو ہے وہ دعوی دیتی ہے کہ جب اس پاک میز کی طرف بڑھیں تو تیاری کریں اور میں اپریشیٹ جتنے بھی لوگ آتے ہیں بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں لیکن کبھی کبھی چاند ایک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ پاک شکرس حاصل کرتے ہیں یعنی جب وہ مسیح کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو ہاتھوں میں کبھی ٹیشز ہوتے ہیں کبھی بیگ ہوتا ہے کبھی موبائل ہوتا ہے it's sad اس لیے اختیاط کریں بہت اختیاط کریں عدب کے ساتھ اخترام کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ پاک یکرس کو حاصل کریں then it will help you to convert آپ کی زندگی میں تبدیل ہی آئے گی کیونکہ یسو کا پاک بدل رخون ہمیں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے بدشرت لائق اور واجب طور پر اسے حاصل کرنا ہے تو جو لوگ کبھی کبھی ایسا گلتی سے کرتے ہیں میں ان کو تاقید کرتا ہوں اور ان سے request بھی کرتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہ کریں ایسے لگتا ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے ایک ہاتھ میں پاک شرکتا ہے تو پھر آپ کی توجہ کدھر ہوگی بٹ جانا divided heart کے ساتھ لینا that's not fair اور آج کی عید ہمیں دات دیتی ہے کہ ہم یسو کے پاک بدن کو لائق اور واجب طور پر حاصل کریں ہمارے بدنی اسلوب جو ہیں عمال جو ہیں طریقہ کار جو ہے اس میں اخترام نظر آنا چاہیے ہمارا لائن میں انا اس میں اخترام نظر آنا چاہیے ہمارے ہاتھوں کا پھلانا اس میں اخترام نظر آنا چاہیے سنجید کی نظر آنی چاہیے اور جب ہم حاصل کریں تو ہمارے دل میں خوشی نظر آنی چاہیے اور جب ہم بیٹ جاتے ہیں ہم شکر گزاری کریں کیا ہم ایسا کرتے ہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو ویل دن اگر نہیں کرتے ہیں تو آج سے شروع کریں یہی آج کی عید کی دعوت اور پیغام ہے آخر میں ایک خوبصور دعا کے ساتھ آج کے پیغام کا اختتام کرتا ہوں یہ بڑی پسندیدہ دعا ہے پرانے وقتوں میں عام طور پر پڑھی جاتی تھی آج کا لسکار و جان نہیں پایا جاتا لیکن it's very powerful جن کو آتی ہے وہ شاید میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بڑی پاوفل ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کے کلام کا جو ہے وہ ہم اختتام کرتے ہیں یہ خوبصور دعا لکھا ہے اے رو مسیدی منو پاکر اے رو مسیدی منو پاکر اے بدن مسیدے منو بچا اے بدن مسیدے منو بچا اے لو مسیدے منو خوشی نہ رجا اے پانی مسیدی وکھی دے منو تو دے اے دکھ مسیدے منو مضبوط کر آمین موسیقی 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 موسیقی